کہ جیسے ہم مسلمانوں کی وفات ہوتی ہے تو ہم اس پر انہاں اللہ و انہاں الہ راجعون پڑھتے ہیں تو اگر کبھی مسلم کی وفات ہو اور کبھی ہم دیکھیں تو تب بھی ہمیں پڑھنا چاہیے انہاں الہ و انہاں راجعون پڑھتے ہیں جب کسی بھی قسم کا نقصان دیکھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں ہر چیز میں اللہ تعالی کی طرف بھی جھکتے ہیں تو کہ کوئی بھی مر رہا ہو تو ہم نے اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں ہے اگر اس کا اچھا انجام ہے تب بھی اللہ کی طرف جھکتے ہیں کہ مارا بھی انجام اچھا ہو اگر کسی کا بعد انجام ہے تو تب بھی اللہ کی طرف بھی ہم جھکتے ہیں کہ ہم بعد انجام سے بچتے رہے ہیں اس لیے پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں لیکن ہم یہی کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ رحم کرے ویسے یہ ہے کہ جو مشرق ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آن سلم کوئی فرمایا تھا کہ ان کے لیے دعا نہیں کرنی کبر پہ نہیں کھڑا ہونا اس لیے باز روایتوں میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدگی کے مزار پہ بھی جاتے تھے تو ان کو امید ہے کہ مشرق نہیں ہوں گی کیونکہ اس دمانے بھی معاہد ہوتے تھے لیکن دعا نہیں کرتے تھے کھڑے ہو کے آ جاتے تھے دیکھ کے آگئے اس لیے اس لحاظ سے اگر پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا نجام لیک کرے تو کوئی حرج نہیں اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنی ہے درجات کے لیے تو اس کا معاملہ فوت ہو گیا اللہ پہ چھوڑو اللہ پہ اس سے دیکھ لے گا تو کوئیز نہیں ہوں گیا